موسیقی ایک سو پچیس گس کا جو بہریہ ٹاؤن میں ہے اس پہ کاؤسٹ کتنی آ جاتی ہے اور پلوٹ پریسنٹ ٹین بی میں کیا پرائسز ہے کچھ بتائیں گے آپ اس بارے میں سر اگر ہم دیکھیں پلوٹ کے بارے میں تو ایک سو پچیس گس کا جو پلوٹ ہے پریسنٹ ٹین بی میں وہ اس وقت مینمم بہت اچھے پرائسز میں آپ کو مل جاتا ہے یہ وہ پرائسز ہیں جو ٹو تھاؤزن سیونٹین اور ایٹین میں تھی ٹینٹی سیکھ سے پلوٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور یہ میکسیمم جاتا ہے ٹوٹی فائی پلوٹ پیس تک اسی طریقے سے اگر کنسکشن کو اس کی بات کریں تو اس وقت ون ٹوئنٹی فائی سکوئر یارٹ کا ون یونٹ جو ویلا ہے وہ ریڈی ہو رہا ہے میکسیمم سیونٹی سے سیونٹی فائی پلوٹ روپیز میں اچھی کنسکشن کے ساتھ اور میں جاننا چاہوں گا کہ ایک عام بندہ جو کہ جسٹ ایک سیلیڈ پرسن ہے اس کے لیے ایک سو پچیس گس کا پلوٹ خریدنا جیسے آپ نے بتایا چھبیس لاکھ روپے میں تو اس کو کتنا ٹائم لگتا ہے اور اس کے ایک سو پچیس گس کے پلوٹ پر کسٹ کتنی آتی ہے پریسنٹ ٹین بی میں پریسنٹ ٹین بی میں پلوٹ ہمیں اس وقت مل جاتا ہے چھبیس اٹھائیس لاکھ روپے میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا اور اگر اس پر کنسکشن کروانا چاہتے ہیں تو کنسکشن کا ٹائم پیارڈ میکسیمم سکس ٹو ایٹ منت میں اس میں ہم ڈیلیور کر دیتے ہیں اسی طرح بہریہ ٹاؤن نے پریسنٹ ٹین بی جیسے کہ ہم سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ ویلاز ابھی پچھلی دنوں لاؤنچ کی ہیں اس کی پرائس کے بارے میں بتایا اور اس کی مینٹیننس کے بارے میں بتایا جو آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں پریسنٹ ٹین بی میں جو ون فٹی ٹو سکوائر ایٹ کے بہریہ ٹاؤن کراچی نے جو ویلاز لوگوں کو الاؤٹ کی ہیں اچھا میں بتاتا جاؤں یہ وہ ویلاز ہیں جو ایفیکٹیز تھے پریسنٹ ٹھائی ٹوئنٹی ٹری اے ویلاز کے ان کو الاؤٹ کیے گئے ہیں ٹھیک ہے تو ان کی جو اس وقت کاسٹ ہے مارکیٹ میں ری سیل پر یہ ہمیں مل جاتے ہیں ون کرو ٹوئنٹی لائگ روپیز سے سٹارٹنگ پرائز ہے صحیح جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا ہے کہ وہ ایفیکٹیز جو کہ تئیسے کے ویلاز جن کو جو ہے وہ نہیں مل سکے ان کو ٹین بی کے ویلاز میں ایڈجسٹ کی ہے تو اس کے لیے ہمارے وہ کسٹمر حضرات جن کے بہت سے ویلاز یعنی کی پریسنٹ ٹیسے میں ہیں تو اگر وہ اپنے ویلاز کو ایڈجسٹ کروانا چاہے تو اس کے لیے کیا پروسیجر ہے سر اس کے لیے جو ہے ان کو اوریجنل فائل کے ساتھ بیریٹ آن ہیڈ آفیس کو وزیٹ کرنا ہے اور پھر آگے کا پروسیجر ہے وہ ہیڈ آفیس سے انہیں پتا چل جاتا ہے اور یہ ریڈی ٹو موو ہے ملکل ریڈی ہے اور ان کا رینٹ کیا ہے اگر ایک ویلاز خرید کر ایک کسٹمر رینٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہے یہاں پہ میکسیمم کتنا رینٹ مل جائے تھا اسے سر پریسنٹ ٹین بی کی اگر بات کریں ون فٹی ٹو سکوائر ایڈ ویلاز کی تو منیمم اس وقت جو ہے وہ تھارٹی سے تھارٹی فائیو تھاؤزنڈ روپیز اس کا رینٹ ہے پریسنٹ ٹین بی کی ٹیٹیل آپ نے دے دی ہے میں جانا چاہوں گا پریسنٹ ٹین بی میں ایک سو بہنگرز کے کتنے ویلاز ہیں اور ان کی پرائس کیا چل رہی ہے پریسن ٹین بی میں جو ون فٹی ٹو سکوائر ایڈ کے بیریہ ہومز جو ہیں جو بیریہ نے کسٹر کر کے لوگوں کو آل آؤٹ کیے تھے اس میں اپ روکس ہوئی سیون ہنڈرڈ ویلاز ہیں اس میں سے تھری ہنڈرڈ ویلاز جو میں جو ہیں فیملی اس وقت رہ رہی ہے اور وہ آباد ہیں یہاں پر ایلیون بی میں ایک سو بہنگرز کے بیلے کا رینٹ کیا ہے اور بیریہ ایز اپ مینٹیننس کتنے چارج کرتے ہیں جو مینٹیننس ہے ایلیون بی کے ویلہ کی وہ تھارٹی سیون ہنڈرڈ روپیز ہے اور رینٹ پر ایلیون بی کا ویلہ ٹوئنٹی فائیو تھاؤزن سے تھارٹی فائیو تھاؤزن میں میں جاننا چاہوں گا پر ایلیون بی میں ایک سو پٹیس گز کا پلوٹ کی پرائس کیا ہے اور کنسٹرکشن کاسٹ کتنی آئے گی پر ایلیون بی میں اگر ہم پلوٹ کی بات کریں جو ون ٹوئنٹی فائیو اسکواری آٹ کی ریزیجنشل کٹیگری ہے تو اس میں ہمیں منیمم تھارٹی لیگ روپیز سے لے کے میکسیمم فیفٹی لیگ روپیز تک پلوٹ مل جاتا ہے اور اگر ہم اب اس کی بات کریں کنسٹرکشن کی تو کنسٹرکشن کاسٹ جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ون ٹوئنٹی فائیو اسکواری آٹ کے ویلا کی اچھی کنسٹرکشن کاسٹ اس وقت تقریباً سیونٹی سے سیونٹی فائیو لیک روپیز میں ہو رہا ہے ریڈی ہو جاتا ہے ویلا ایلیون بی میں اس میں کتنی فیملیز رہ رہی ہیں اور دیفرنٹلی جو لوگ فیملیز ہیں وہ وہاں پر مطمئن ہیں سیکیورٹی کا پانی میں کا بزلی اور بہریہ میں الیکٹرک سٹی جانے کا کوئی کونسپ نہیں ہے سٹینڈ بائی جنریٹرز ہیں جو ٹوئنٹی فو آر جو ہے الیکٹرک سپلائی کرتے ہیں اور سوئی کے اس کے بھی کنیکشنز جو پلانٹ لگا ہے اس سے ٹاورز کو دے دیے گئے لیکن ابھی بہریہ میں باقی جو ہے سیلینڈر یوز ہو رہے ہیں اور پانی جو ہے وہ بھی لائن سے آپ کو ٹوئنٹی فو آر ایویلیمٹ ایک نارمل فیملی دین سے پانچ افراد پر مشتمل ہو اور وہ ریڈ پر اپنی رہائش رکھنا چاہے پیسنٹ الیون بھی میں تو مہار کا خرچ کترہ ہو جاتا ہے سر دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے منیمم جو ہے ویلا آپ کو مل جاتا ہے ٹوئنٹی فائیو تھاؤزن پر ویلا لینے کے بعد پھر اس میں فورٹی تھاؤزن روپیز میں آپ ایزیلی اپنے ویلا میں رہائش کر سکتے ہیں بہریہ جیسی ایک اچھے لائیو سٹیل ہو رہا ہے اچھی کمیونیٹی میں باقی یوٹی ٹیز کی بات کریں تو ادر پیسنٹ ٹین اے کی جو کمرشل گیلری ہے وہ آپریشنل ہے اگر ہمارے پیچھے آپ دے سکتے ہیں ہل ٹاپ ریسٹورنٹ ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے یہ بھی آپریشنل ہے دوسرا یہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ کے کیا سسٹم میں کچھ فیملیز ایسی ہیں جو کہ اپنی ٹرانسپورٹ نہیں رکھتی آیا بہریہ ٹاؤن نے پبلک ٹرانسپورٹ کی سمکر دی ہے یہ بہت اچھا آپ نے کوششن کیا پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے آپ اگر پیچھے دیکھ سکیں تو بلکل 11 بی کے سامنے جو ہے وہ الیکٹرک وکل جو ہے وہ سٹارٹ کر دی ہے سن گورنمنٹ کی طرف سے یہ ملیر ہال سے لے کے 11 بی یہ اس کا لاسٹ سٹوپ ہے اور اگر وہاں سے دیکھیں تو ملیر ہال سے سٹارٹ ہوتی ہے 11 بی پر اینڈ ہوتی ہے تو یہ ایک اچھا آپشن ہے اور اس کی سرویس اس ٹونٹی فور ابلکس ہے میں نے اس کی بھی کوئی ٹائمنگ ہے سر اس کی ٹائمنگ ہے صبح سات بہے سے لے کے رات ساڑھے نو بہے تک اس کی ٹائمنگ ہوتی ہے اور نورمل اگر آپ اس کے چارجز کے بارے میں بتانا چاہے کہ سٹاپ کو سٹاپ کیا چارجز ہیں تاکہ ہمارے سننے والوں کو اس کا آئیڈیا ہو جائے سے لے کے رات سٹاپ کیا ٹائمنگ ہے یہ تو ایک بہت ایک اکانومیک ہے جیسے کہ فیول کے پرائس پڑھ رہی ہیں تو یہ اپنا ہونے کے بارے یہ ائر کنڈیشن بس ہے ٹھیک ہے الیکٹرک پکل ہے بہت اچھا آپشن ہے سپنک سسٹم کے بارے میں کچھ باتائیں کہ حسرات جو جن کی فیملیز ہیں پر شفٹ ہونا چاہ رہی ہیں تو یہاں پر کون کون سپنے ملے بلے سر روٹس ملینیم سکول ہے بہلی بلے بلے جس میں جو ہے آپ اچھا ایجوکیشن سسٹرم ہے اپنے بچوں میں بہت شکریہ مسٹر نومان بیگ آپ نے ٹائم دیا جیسے کہ سامین آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پریسنٹ 11A پریسنٹ 11B کی بیٹیل سے معلوم کی مزید تفصیلات کے لیے نیچے دیئے گئے نمبرز پر آپ تک کر سکتے ہیں تینکیو